جب کرشنے کی بات کی جاتی ہے تو ان کے بارے میں کئی غلط فہمیاں سامنے آتے ہیں جب ہم کرشنے کہتے ہیں تو زیادہ تر لوگ بس مکھن، لڑکیوں اور بانسوری کے بارے میں سوچتے ہیں ہاں لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مکھن میں ان کی رچی صرف چھے یا آٹھ سال کی عمرت تک ہی تھی اور لڑکیوں کا ساتھ صرف سولہ کی عمرت تک تھا سولہ کی عمر میں جب ان کے گروہ ساندی پانی نے یہ سمجھایا کہ ان کے جیون کا ادیش یہ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے برندہ ون چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہیں گئے کبھی واپس نہیں گئے نہ تو اپنے رشتے داروں سے ملنے نہ ہی وہاں کے لڑکے لڑکیوں سے ملنے وہیں اس کا انتھ ہو گیا سولہ کی عمر میں وہ چلے گئے جب وہ جا رہے تھے آج جب ہم کرشن کہتے ہیں تو ہم رادے کرشن کہتے ہیں رادے کرشن سے پہلے آتی کیونکہ ان کا پریم ان کی قریبی ان کی پریم لیلا نے اس اپ مہدویب کی پوری سنسکرتی کی کلپنا میں اس طرح جگہ پائی ہے کہ ہم کرشن رادے نہیں کہتے ہم رادے کرشن کہتے لیکن سولہ کی عمر میں انہوں نے رادے کو آخری بار دیکھا اور پھر کبھی نہیں دیکھا اور سولہ کی عمر میں جب وہ جا رہے تھے وہ بولے میں یہ باسوری تمہارے لیے بجاتا ہوں اب میں جا رہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا تو تمہیں ایک بھینٹ کے روپ میں کیونکہ تم سے اتنا پریم ہے میں یہ باسوری تمہیں دیتا ہوں اور اب کبھی باسوری نہیں بجاؤں گا اور انہوں نے نہیں بجائی اس کے بعد رادہ نے باسوری بجائی انہوں نے سولہ کی عمر کے بعد کبھی نہیں بچائی سولہ سے اکیس کی عمر تک وہ برہمچاری کی طرح جیئے انہوں نے سنیاس لے لیا برہمچاری کی طرح جیئے زبردست سادھنا کی اس کے بعد ان کا پورا جیون سمرپت تھا راجنیتک پرکریا اور آدھیاتمک پرکریا کا ملن کروانے کے لیے اس کا انت تباہی کے ساتھ ہوا لیکن انہوں نے ہر سمبھف کام کیا ان چیزوں کی کبھی بات نہیں کی جاتی اتری بھارت کے میدانوں میں انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ آشرم بنوائے کیونکہ وہ آدھیاتمک پرکریا کو الگ چیز نہیں بنانا چاہتے تھے وہ آدھیاتمک پرکریا کو جیون کا حصہ بنانا چاہتے تھے جیسے ہم جیتے ہیں جیسے ہم برش کرتے ہیں ویسے ہی دھیان کریں وہ آدھیاتمک پرکریا کو ایک الگ تتوہ کی طرح نہیں بلکہ جیون کی مکھے دھارہ میں لانا چاہتے تھے وشیش روپ سے دیشوں کے شاسکوں کے جیون میں ان سبھی دیشوں کے جو اس سمیں مل کر بھارت بناتے تھے ان کا مشن تھا اس سمیں کی راجنیتک پرکریا کو آدھیاتمک بنانا تو صاف ہے کہ ان دنوں کی راجنیتی لوگتانترک نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ سب سے ضروری چیز ہے اگر شاسکوں تک آدھیاتم پہنچے تو فائدہ سوہ بھاوک روپ سے لوگوں کو ملے گا جو لوگ دوسرے لوگوں کے جیون کو سنبھالتے ہیں جیسے راجہ یا پردھان منتری یا آج کے راشترپتی یا کسی کمپنی کے سی ای او کیونکہ ان کے نیچے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایسی ذمہ داری ہے تو ہر وچار جو آپ پیدا کرتے ہیں ہر بھاونہ جو آپ پیدا کرتے ہیں ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو پرباوت کرتا ہے جب آپ کے پاس ایسی ذمہ داری ہے تو یہ بہت مہتوپورن ہے کہ آپ ایک اچھی ستھیتی میں ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں وہ ایک ایسے بھیتری ستھان سے آنا چاہیے جو لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرے اگر میں ایک سیمت نظریے سے جیون کو دیکھتا ہوں تو ہر وچار جو میں پیدا کرتا ہوں ہر بھاونہ جو میرے اندر ہے اس سے لوگوں کا جیون برباد ہوگا وہ کام جو میں کرتا ہوں اور وشیش روپ سے وہ کام جو میں نہیں کرتا جو مجھے کرنے چاہیے ان سے لوگوں کے جیون میں زبردست نقصان ہوگا تو انہوں نے صرف شاسکوں پر دھیان دیا وہ چاہتے تھے کہ اس سمیں کے راجہ آدھیات میں کھو جائیں دربھاگے سے اس کا انت تبہائی کے ساتھ ہوا کرکشیتر کی تبہائی ایک بھائیانکر ید جس میں پرشوں کی ایک پوری پیڑھی ختم ہو گئی پر پھر بھی ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ہر وہ چیز جو وہ رچنا چاہتے تھے وہ اسفل ہو گئی کرکشیتر ید کے ساتھ ایک چیز جو انہوں نے ہر حال میں روکنے کی کوشش کی وہ تھا یہ ید لیکن سب سے بھائیانکر ید ہوا اور وہ خود ان کے اپنے پریجن آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو مارا پر ہم انہیں بھگوان کہتے ہیں کیونکہ اس سب کے بیچ وہ آنندت تھے وہ اچھوتے تھے ایک بھائیانکر سچائی ایک بھائیانکر ناٹک سے جو ان کے آس پاس ہو رہا تھا پر پھر بھی اچھوتے اسی لیے ہم انہیں بھگوان کہتے ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں ہے نا آپ دنیا میں سب سے سفل بنیں گے یا نہیں یہ کئی سچائیوں پر نربھر ہے پر کیا آپ ایک سفل منوشی ہیں مطلب آپ اپنا جیون جاگرک ہو کر چلا سکتے ہیں یا جب جیون آپ کو پریشان کرے گا تو آپ ایک جانور بن جائیں گے یہی سوال ہے اگر یہ ایک سوال آپ سفلتہ سے سنبھال لیتے ہیں تو ہم آپ کو بھی بھگوان کہیں گے ہاں رکھت بہت انوٹھا ہے انوٹھاپن کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرشن ہوئے تو اتیچ نہیں لیکن ہے بھوشک من سے ابھی بھی اسی یوگ نہیں ہو پائے کرشن کا سمسام ایک بن سکے ابھی بھی کرشن من سے کی سمجھ کے باہر بھوشن میں ہی یہ سنبھا ہو پائے گا کہ کرشن کو ہم سمجھ پڑے اس کے کچھ کارن سب سے بڑا کارن تو یہ ہے کہ کرشن اکیلے ہی ایسے دیکھتی ہے جو دھرم کی پرم گہرانیوں اور اوچانیوں پر ہو کر تھی گمبھیر نہیں اڑاس نہیں روتے ہوئے نہیں سادھانتہ سنت کا لکشن ہی روتا ہوا ہونا جندگی سے اڑاس ہارا ہوا بھاگا ہوا کرشن اکیلے ہی ناچتے ہوئے دکھتی کھستے ہوئے گیت گاتے ہوئے عتیت کا سارا دھرم دکھ وادی تھا کرشن کو چھوڑنے عتیت کا سارا دھرم اوداس آنسوں سے بھرا ہوا ہستا ہوا دھرم جیون کو سمگ روپ سے سوئیزار کرنے والا دھرم ابھی پیدا ہونے کو نشیت ہی پورانا دھرم مر گیا ہے اور پورانا ایسور جیسے ہم اب تک ایسور سمجھتے تھے جو ہماری دھارنہ تھی ایسور کی وہ بھی مر گئی جیسوس کے سنبند میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی خسے نہیں سید جیسوس کا یہ اداس بکتت اور سولی پہ لٹکا ہوا ان کا سریر ہی ہم دکھی چکتے لوگوں کو بہت آکرشن کا کارن بن رہے ہیں مہاویر یا بدھ بہت گہرے ارکھوں میں اس جیون کے ویرو تھی کوئی اور جیون ہے پر لوگ نے کوئی موکش ہے اس کے پکش پاس نہیں سمجھت دھرموں نے دو حصے کر رہے تھے جیون کے ایک وہ جو سویکاری یوگ ہے اور ایک وہ جو انکار کے یوگ ہے کرشن اکیلے ہیں جو سمجھتے جیون کو پورا ہی سویکار کر دیتے ہیں جیون کی سمگرتہ کی سویکرتی ان کے وقتتوں میں فلک ہوئی اس لیے اس دیس نے اور سبھی اوتاروں کو آنسک اوتار کا ہے کرشن کو پورا اوتار کا ہے رام بھی انسی ہے پرمات مات لیکن کرشن پورے ہی پرمات اور یہ کہنے کا یہ سوچنے کا ایسا سمجھنے کا کارن ہے اور وہ کارن یہ ہے کہ کرشن نے سبھی کچھ آتنا ساتھ کر لیا علمت سبی چرنے بھارتی دھرم کی آلوچنا میں ایک بڑی قیمت کی بات کہی ہے اور وہ یہ کہ بھارت کا دھرم جیون نسیدھک لائف نیگیٹیو ہے یہ بات بہت دور تک سچ ہے یعنی کرشن کو بولا دیا جائے اور یعنی کرشن کو بھی وچار میں لیا جائے تو یہ بات ایک دن ہی غلط ہو جائے اور سویج جر یہ دی کرشن کو سمجھتے تو ایسی بات نہ کہہ پاتے لیکن کرشن کی کوئی ویاپک چھایا بھی ہمارے چت پر نہیں پڑی وہ اکیلے اکیلے دکھ کے ایک مہا ساغر میں ناست ہوئے ایک چھوٹے سے دیت یا ایسا ہم سمجھیں کہ اداس اور نسید اور دمن اور مندہ کے بڑے مرست ایک بہت چھوٹے سے ناستے ہوئے مرددان ہے وہ ہمارے پورے جیون کی دھارہ کو نہیں تبابید کر پائے ہم ہی اسی یوگنات ہے ہم انہیں آتما ساتھ نہ کر پائے مندہ کا من اب تک توڑ کر سوچتا رہا ہے دوند کر کے سوچتا رہا ہے صریر کو انکار کرنا ہے آتما کو سوئیقار کرنا ہے تو آتما وہ صریر کو لڑا دینا ہے پر لوگ کو سوئیقار کرنا ہے اہی مندہ کرنا ہے اہی مندہ کا فر لوگ کو لڑا دینا ہے تو بھاوطہ ایک بھی ہم صریر کا انکار کریں گے تو جیون اداس ہو جائے کیونکہ جیون کے سارے رس روت اور سارا سواہ اور جیون کا سارا سنگیس اور ساری سنبیدنا ہے سریر سے آ رہی ہے سریر کو جو دھرم انکار کر دے گا وہ پیت ورن ہو جائے رکت سون میں ہو جائے اس پر سے لالی خو جائے وہ پیلے پتے کی طرح سوخا ہوا دھرم ہوگا اس دھرم کی مانتہ بھی جن کے منہ گہری بیٹھے گی جو بھی پیلے پتوں کی طرح گرنے کی تیاری میں سندگ مرنے کے لئے اس سپر تیار ہو جائے کرشن اکیلے ہیں جو سریر کو اس کی سمجھ ستا میں سوئیگار کر لیتے ہیں اس کی ٹوٹیلٹی ہے یہ ایک آیام میں نہیں سبھی آیام میں سج سید کرشن کو چھوڑ کر کرشن کو چھوڑ کر اور پورے منستہ کے اجہاد میں جھرکتر ایک دوسرا آدمی ہے جس کے باوت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جن میں لیتے سے ہسا ہے سبھی بچے روتے ہیں ایک بچہ صرف منشجاتی کے اتحاس میں جن میں لے کے ہسا ہے یہ سوچک ہے یہ سوچک ہے پھر فرائیڈ پورگ دھرم کی جو دنیا تھی وہ فرائیڈ پسچات نہیں ہو سکتی ایک بڑی کرامتی گھٹت ہو گئی اور ایک بڑی درار پڑ گئی ہے منستہ کی شکنا میں ہم جہاں تھے فرائیڈ کے تحلے اب ہم وہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں ایک نیا سکھر چھو لیا گیا اور ایک نئی سمجھ پیدا ہو گئی وہ سمجھ سمجھ لینی چاہیے پورانے دھرم سکھاتا تھا آدمی کو دمن اور سپریشن کام ہے کرود ہے لوگ ہے موہ ہے سبھی کو دبانا ہے اور نشت کر دینا اور تب ہی آتما اپلپت ہو گیا اور تب ہی پرماتما اپلپت ہو گیا یہ لڑائی بہت لمبی چلی ایک لڑائی کے ہزاروں سال کے اتحاس نے دی مسکر سے دس پانچ لوگ ہیں جن کو ہم کہہ پائیں کہ انہوں نے پرماتما پرماتما کو پا لیے ایک عرق میں یہ لڑائی سفل نہیں تھی کیونکہ عربوں خرموں لوگ بھی نہ پرماتما کو پائے مرے ضرور کہیں کوئی بنیادی بھول یہ ایسا ہی ہے جسے کہ کوئی مالی پچاس ہزار پودھے لگائے اور ایک پودھے نکھول آ جائے اور پھر بھی ہم اس مالی کے ساسٹر کو مانتے چلے جائیں اور ہم کہیں کہ دیکھو ایک پودھے نکھول آئے اور ہم اس بات کی حالی بھول جائیں کہ پچاس کروڑ پودھوں میں اگر ایک پودھے نکھول آتے ہیں تو یہ مالی کی وجہ سے نہ آئے ہوں گے یہ مالی سے کسی طرح بچ گیا ہوگا پولہ اس لئے آگئے ہیں کیونکہ مالی کا پرمان تو بانکی پچاس کروڑ پودھے ہیں جن نکھول نہیں آتے پتے نہیں لگتے سوپے ٹھونٹ رہ جائے ہیں ایک بدھے ایک مہاویر ایک کرائیس اگر پرماتما کو اپلپت ہو جاتے ہیں جن دگرست دھرموں کے بابزود بھی تو یہ کوئی دھرموں کی سفلتا کا پرمان نہیں دھرموں کی سفلتا کا پرمان تو تب ہوگا مالی تو تب سفل سنجھا جائے گا جب پچاس کروڑ پودھوں میں پھول لگیں اور ایک منہ لگتا ہے تو چھمائی ہوگا کہا جا سکے گا کہ یہ پودھے کی گلتی ہوگا اس میں مالی کی گلتی نہیں ہوگا پودھا بچ گیا ہوگا مالی سے اس لئے سوپ گیا ہے اس لئے پھل نہیں آتا فرائٹ کے ساتھ ہی ایک نئی چیتنا کا جن ہوا اور وہ یہ کہ دمن گلت ہے اور دمن منوس کو آتنے ہنسا میں ڈال دیتا ہے آدمی اپنے کے ہی لڑنے لگے تو صرف نشت ہو سکتا ہے اگر میں اپنے بھائیں اور دائیں ہاتھ کو لڑاؤں تو نہ تو بھائیں جیتے گا نہ دائیں جیتے گا لیکن میں ہار جاؤں گا دونوں ہاتھ لڑیں گے اور میں نشتہ لگوں تو دمن نے منوس کو آتنے گھاتی بنا دیا اس نے اپنی ہی حتے اپنے ہاتھوں کر دیا کرسن فرائٹ کے بعد جو جیتنا کا جن ہوا ہے جو سمجھ آئی ہے اس سمجھ کے لئے کرسن ہی اکیلے سارتھک معلوم پر کیونکہ پرانے منوس جاتی کے اتحاس میں کرسنے اکیلے ہیں جو دمن وادی نہیں وہ جیبن کے سب رنگوں کو سوئی کار کر دیا وہ پریم سے باگتے نہیں وہ پروسوں کے اسطری سے پلائن نہیں کرتے وہ پرماتما کو انبھاؤ کرتے ہوئے یدھ سے دمکھ نہیں ہوتے وہ کرونا اور پریم سے بھرے ہوتے ہوئے بھی یدھ میں لڑنے کی سامتھ رکھتے ہیں اہینسہ کچھت ہے ان کا پھر بھی ہنسہ کے ٹھیٹ دعوانل میں اتر جاتے ہیں امرت کی سویکرتی ہے انہیں لیکن جہر سے کوئی بھے بھی نہیں اور سچ تو یہ ہے جسے بھی امرت کا پتا چل گیا اسے جہر کا بھے مٹ جانا چاہیے کیونکہ ایسا امرت ہی کیا جو جہر سے پھر درتا چلا جا اور جسے اہینسہ کا سوٹن مل گیا اسے ہنسہ کا بھے مٹ جانا چاہیے ایسی اہینسہ ہی کیا جو ابھی ہنسہ سے بھی بھیدیت اور گھبرائی ہوئی ہو اور ایسی آتما ہی کیا جو سریر سے بھی ڈرتی ہو اور بچتی ہو اور ایسے پرماعتمہ کا کیا آرکھ جو سارے سنسار کو اپنے آلنگن میں نہ لے سکتا ہو تو کرشنگ بند کو ایک ساتھ سویکار کر لیتے ہیں اور اس لئے دوند کے عطید ہو جاتے ہیں ٹرانسینڈنس جو ہے عطید جو ہو جانا ہے وہ دوند میں پڑھ کے کبھی سمبھو نہیں دونوں کو ایک ساتھ سویکار کر لینے سے سمبھو تو بھوستی کے لئے کرشن کی بڑی سار سکتا ہے اور بھوستی میں کرشن کا مل نرنتر بڑھتا ہی جانے کو ہے جبکہ سبکے مل لفکے پڑھ جائیں گے اور دوند بھرے دھر میں جبکہ پیچھے اندھیرے میں دوب جائیں گے اور اتحاد سی راہ انہیں دبا دے گی تب بھی کرشن کا انگاز چمکتا ہوا رہے گا اور بھی نکھرے گا کیونکہ پہلی دفعہ منصفی سی یوگ ہوگا کہ کرشن کو سمجھ پائے کرشن کو سمجھنا بڑا کتھن ہے آسان ہے یہ بات سمجھنا کہ ایک آدمی سنسار کو چھوڑ کر چلا جائے اور ساندھ ہو جائے کتھن ہے اس بات کو سمجھنا کہ سنسار کے سنگرس میں بیچ میں کڑا ہو کر اور ساندھ ہو آسان ہی یہ بات سمجھنی کہ ایک آدمی ورکت ہو جائے آسکتی کے سمبند توڑ کے بھاگ جائے اور اس میں ایک پویترتہ کا جنب ہو کتھن ہے یہ بات سمجھنی کہ جیون کے سارے اپدروں کے بیچ جیون کے سارے اپدروں میں اڈک جیون کے سارے دھول دھماس کوہرے اور آنڈھیوں میں کھڑا ہوا دیا ہلتا نہ ہو اس کی لوک اپسی نہ ہو کٹھن ہے یہ سمجھ اس لئے کرشنوں کو سمجھنا بہت کٹھن تھا نکرتم جو کرشنوں کہتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے لیکن پہلی دفعہ ایک مہن بیوپ ہوا ہے پہلی دفعہ آدمی نے اپنی سکتی کا پورا فریقشن کرشن میں کیا ہے ایسا فریقشن کی سمبندھوں میں رہتے ہوئے آسانگت کر رہا جا سکے اور عیدو کے چھن پر بھی کرونا نہ میکنے اور ہنسا کی تلوار ہانس نہ ہو تو بھی پیم کا دیا من سے نہ بجھے اس لئے کرشنوں کو جنہوں نے پوجا دی ہے جنہوں نے کرشن کی آران نامی کی ہے انہوں نے بھی کرشن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا ہے سورداز کے کرشن کبھی بچے سے بڑے نہیں ہو پاتے بڑے کرشن کے ساتھ خطرہ ہے سورداز برداز نہ کر سکتے وہ بالکرشن کو ہی کیونکہ بالکرشن اگر گاؤں کی اسطریوں کو چھیڑ آتا ہے تو ہمیں بہت کرشنائی نہیں ہو لیکن یوبا کرشن جب گاؤں کی اسطریوں کو چھڑ دے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے پھر ہمیں سمجھنا بہت مشکل ہو جائے کیونکہ ہم اپنے ہی تل پر تو سمجھ پتے ہمارے اپنے تل کے اطریق سمجھنے کا ہمارے پاس کوئی اپائے بھی نہیں تو کوئی ہے جو کرشن کے ایک روپ کو چن لے گا کوئی ہے جو دوسرے روپ کو چن لے گا گیتہ کو فریم کرنے والے بھاگوت کی اوپیکشہ کر جائیں کیونکہ بھاگوت کا کرشن اور ہی ہے بھاگوت کو فریم کرنے والے بھیتہ کی سرچان میں نہ پڑھیں کیونکہ کہاں راگ رنگ اور کہاں راست اور کہاں یدھ کا میدان ان کے بیچ کوئی تال میل نہیں پیاد کرشن سے بڑے ویرودھوں کو ایک ساتھ پی لینے والا کوئی جتت بھی نہیں اس لئے کرشن کی ایک ایک سکل کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے جو جسے پریٹکر لگی اس نے چھانٹ لیا ہے بان کی سکل کو اس نے انکار کر دیا ہے گاندھی گیتہ کو ماتا کہتے ہیں لیکن گیتہ کو آتما ساتھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ گاندھی کی اہنسہ یدھ کی سمبھاؤنا کو کہاں رکھے گی تو گاندھی اپائے کھوستے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو یدھ ہے یہ صرف روپک ہے یہ کبھی ہوا نہیں یہ منصر کے بھیتر اچھائی اور برائی کی لڑائی ہے یہ جو کرچھتر ہے یہ کہیں کوئی باہر یدھ کا میدان نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کرشن نے کہیں ارجن کو کسی باہر کی یدھ میں لڑایا ہو یہ تو بھیتر کے یدھ کی روپک کتھا ہے یہ ایک پیرے بل ہے یہ ایک کہانی یہ ایک پرتیق گاندھی کو کچھنا ہی ہے کیونکہ گاندھی کا جیسا من ہے اس میں تو ارجن ہی ٹھیک معلوم پڑے گا ارجن کے من میں بڑی اہنسہ کا عودہ ہوا ہے وہ یدھ چھوڑ کے بھاگ جانے کو تیار وہ کہتا ہے اپنوں کو مارنے سے فائدہ کیا اور وہ کہتا ہے اتنی ہنسہ کر کے دھن پاکے بھی یس پاکے بھی راج پاکر بھی میں کیا کروں گا اس سے تو بہتر ہے کہ میں سب چھوڑ کے بھکمنگا ہو جائے اس سے تو بہتر ہے کہ میں بھاگ جاؤں اور اور سارے دکھ ورن کرلوں لیکن ہنسہ میں نہ پڑوں اس سے میرا من بڑا کپتا ہے اتنی ہنسہ عصب کرشن کی بات گاندھی کی پکڑ میں کیسے آتا ہے کیونکہ کرشنوں سے سمجھاتے ہیں کہ تو لڑ اور لڑنے کے لیے جو ترک دیتے ہیں وہ ایسا آنوٹھا ہے کہ اس کے پہلے کبھی بھی نہیں دیا گیا تھا اس کو پرم اہنسہ کی ہی دے سکتا ہے اس ترک کو کرشن کا ترک یہ ہے کہ جب تک تُو ایسا مانتا ہے کہ کوئی مر سکتا ہے تب تک تُو آتنوادی نہیں تب تک تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ جو بھیتر ہے نہ وہ کبھی مرا ہے نہ کبھی مر سکتا ہے اگر تُو سوچتا ہے کہ میں مار سکوں گا تو تُو بڑی بھرامتی میں بڑے اجیان میں کیونکہ مارنے کی دھارنا ہی بہت ایک وادی کی دھارنا ہے جو جانتا ہے اس لئے کوئی مرتا نہیں تو اب ہی نہیں ہے کرشن اس کے کہہ رہے ہیں مرنا اور مازنا لیلا ہے ایک ناٹت اس اندر میں سمجھ لینا اوچت ہوگا کہ رام کے جیون کو ہم چریتر کہتے ہیں رام بڑے گمبھیر ان کا جیون لیلا نہیں ہے چریتر ہی کرشن گمبھیر نہیں ہے کرشن کا چریتر نہیں ہے کرشن کی لیلا ہے رام مریاداؤں میں بندے ہوئے وقت تھی مریاداؤں کے باہر بھی ایک قدم نہ بڑھیں گے مریاداؤں پر بھی سب قربان کر دیں کرشن کے جیون میں مریادہ جسی کوئی چیز نہیں ہے امریاد پون فتند جس کی کوئی سیما نہیں جو کہیں بھی جا سکتا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں آتی جہاں وہ رکے ایسی کوئی سیما نہیں آتی جہاں وہ بھیبیت ہو وہ قدم کو ٹھہرا ہے یہ امریاداؤں بھی کرشن کے آتما انبھاؤں کا اندن پھل ہے تو ہنسہ بھی بیمانی ہو گئی ہے وہاں کیونکہ ہنسہ ہو نہیں سکتی اور جہاں ہنسہ ہی بیمانی ہو گئی ہو وہاں ہنسہ بھی بیمانی ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک ہنسہ سار سکھے اور ہنسہ ہو سکتی ہے تب ہی تک آہنسہ بھی سار سکھے اصل میں ہنسہ اپنے کو ماننا بہتک بات ہے آہنسہ اپنے کو ماننا بھی اسی بہتک بات کا دوسرا چھوڑ ہے ایک مانتا ہے میں مار ڈالوں گا ایک مانتا ہے میں ماروں گا نہیں میں مارنے کو راجی ہی نہیں ہوں لیکن دونوں مانتے ہیں کہ مارا جا سکتا ہے ایسا ادھیاتن جو یدھو کو بھی کھیل مان لے جائے اور جو جیون کی ساری دشاؤں کو راک کی پریم کی بھوک کی کام کی یوگ کی دھیان کی سمجھ دشاؤں کو ایک سانسوئی کا اثر دیتا ہے اس سمگرتہ کے درسن کو سمجھنے کی سمبھاؤنا روج بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اب ہمیں کچھ باتیں پتا چلی ہیں جو ہمیں کبھی بھی پتا نہیں لیکن کرشن کو نشتھی پتا رہی ہے جیسے ہمیں آج جاتے پتا چلا ہے کہ سریر اور آتما جیسی دو چیزیں نہیں آتما کا جو چھوڑ دکھائی پڑتا ہے وہ سریر ہے اور سریر کا جو چھوڑ دکھائی نہیں پڑتا ہے وہ آتما پرماتما اور سنسار جیسی دو چیزیں نہیں ہیں پرماتما اور پرکرتی جیسا دوند نہیں ہے کہیں پرماتما کا جو حصہ درس سے ہو گیا ہے وہ پرکرتی ہے اور جو اب بھی ادرس سے ہے وہ پرماتما ہے کہیں بھی ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پرکرتی ختم ہوتی اور پرماتما شروع ہوتا ہے بس پرکرتی ہی لین ہوتے 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 پرماتما بن جاتی ہے پرماتما ہی پرگٹ ہوتے 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 پر کرتی بن جاتا ہے ادویت کا یہی ارد ہے اور اس ادویت کی اگر ہمیں دارنا اسپشت ہو جائے اس کی پردیتی ہو جائے تو کرشن کو سمجھا جا سکتا ہے سانسی بھوشنے اور کیوں کرشنے کے ملے اور کرشنے کی آرثتہ بڑھنے کو ہے اور کرشنے کیوں ملے سے کے اور نکت آ جائیں گے اب دمن سنبھو نہیں ہو سکے گا بڑے لمبے سنگھر تو بڑے لمبے گیان کی خوش کے بعد گیات ہو سکا ہے کہ جن سکتیوں سے ہم لڑتے ہیں وہ سکتیاں ہماری ہیں ہم ہی ہیں اس لئے ان سے لڑنے سے بڑا کوئی تاغل پر نہیں ہو سکتا اور یہ بھی گیات ہوا ہے کہ جس سے ہم لڑتے ہیں ہم صدا کے لئے اسی سے گھرے رہ جائے اور یہ بھی گیات ہوا ہے کہ جس سے ہم لڑتے ہیں اسے ہم کبھی روپانترت نہیں کرواتے اس کا ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا اگر کوئی ویکتی یون سے لڑے گا تو اس کے زیبن میں برمہچری کبھی بھی گھٹت نہیں ہو اگر برمہچری گھٹت ہو سکتا ہے تو ایک ہی اپایا ہے کہ وہ اپنی کام کی ارجہ کو کیسے روپانترت کرے کام کی ارجہ سے لڑنا نہیں ہے کام کی ارجہ سے سہیوک کرنا ہے کام کی ارجہ سے دسمانی نہیں لے نہیں کام کی ارجہ سے میتری ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم صرف اسی کو بدل سکتے ہیں جس سے ہماری میتری ہے جس کے ہم سطر ہوگے اس کو بدلنے کا سوال ہے جس کے ہم سطر ہوگے اس کو سمجھنے کا بھی اپایا نہیں ہے سمجھ بھی ہم اسے ہی سکتے ہیں جس سے ہماری میتری ہے تو جو ہمیں نکرشتتم دکھائی پا رہا ہے وہ بھی سرشتتم کا ہی چھوڑ ہے پروت کا جو بہت اوپر کا سکھر ہے وہ اور پروت کے پاس کی جو بہت گہری کھائی ہے یہ دو گھٹنا ہے نہیں یہ ایک ہی گھٹنا کے دو حصے یہ جو کھائی بنی ہے یہ پروت کے اوپر اٹھنے سے بنی ہے یہ جو پروت اوپر اٹھ سکا ہے یہ کھائی کے بننے سے اوپر اٹھ سکا ہے یہ دو چیڑے نہیں ہیں یہ پروت اور کھائی ہماری بھاسا میں دو ہے افتیتو میں ایک ہی چیز کے دو چھوڑ نکشے کا ایک بہت تیمتی وچن سے انکشے نے کہا ہے کہ جس برکش کو آکاس نوچائی چھونی ہو اسے اپنی جڑے پاتال کی گہرائی تک پہنچانی پڑھتی اور اگر کوئی برکش اپنی جڑوں کو پاتال تک پہنچانے سے درتا ہو تو اسے آکاس تک پہنچنے کی آکان شاہ بھی چھوڑنی پڑھتی اصل میں جتنی اونچائی اتنے ہی گہرے بھی جانا پڑھتا ہے جتنا اونچا جانا ہو اتنا ہی نیچے بھی جانا پڑھتا ہے نیچائی اور اونچائی دو چیزیں نہیں ہیں ایک ہی چیز کے دو آیان اور وہ صدا سمان اپاتی ایک ہی انپات میں بڑھتے من اس سے کہ من نے صدا چاہا کہ وہ چناو کر لے اس نے چاہا کہ سورگ کو بچا لے اور نرک کو چھوڑ دے اس نے چاہا کہ سانتی کو بچا لے تناو کو چھوڑ دے اس نے چاہا سب کو بچا لے اسب کو چھوڑ دے اس نے چاہا پرکاسی پرکاس رہے اندھکار نہ رہ جائے من اس سے کہ من نے اسططو کو دو حصوں میں توڑ کے ایک حصے کا چناو کیا اور دوسرے کا انکار کیا اس سے دوند پیدا ہوا ہے اس سے دویت پیدا ہوا خرشن دونوں کو ایک سانس سوئی کار کرنے کے پرطیق اور جو دونوں کو ایک سانس سوئی کار کرتا ہے وہی پور ہو سکتا ہے نہیں تو اپور ہی رہ جائے گا جتنے کو جنے گا اتنا حصہ رہ جائے گا اور جس کو انکار کرے گا صدا اس سے بندھا رہے گا اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے جو گفتی کام کا دمن کرے گا اس کا چپتہ کامک سے کامک ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے جو سنسکرتی جو بھر میں کام کا دمن سکتا ہے وہ سنسکرتی کام مختا فائدہ کر جائے کام کرشن کو مانا جا سکا ہوتا ہے تو صد دنیا سے کام اصطابیدہ ہو گئی ہو لیکن کرشن کو نہیں مانا جا سکتا ہے بلکہ ہم نے مرارن کتنے 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 روپوں میں کرشن کے ان حصوں کا انکار کیا جو کام کی سیکر کی تھی لیکن اب یہ سنبھو ہو جائے گا کیونکہ اب ہمیں دکھائی پڑنا شروع ہوا ہے کہ کام کی اورجہ وہ جو سیکس انرجی ہے وہی اورجو گمن کر کے برمتہ چری کی اوشسم سکھوں کو چھوپا دی جیون میں کسی سے بھاگنا نہیں ہے اور جیون میں کسی کو چھوڑنا نہیں ہے جیون کو پورا ہی سویکار کر کے جینا ہے اس کو جو سمگرکہ سے جیتا ہے وہ جیون کی پھولتا کو اپنے پھولتا ہو جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھاوستے کے سندر ہمیں کرشن کا بہت مول ہے اور ہمارا ورطمان روز اس بھاوستے کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں کرشن کی پرتیمہ نکھر پی جائے اور ایک خستہ ہوا درم ایک ناستہ ہوا درم جب بھی مرمت ہوگا تو اس درم کی بنیادوں میں کرشن کا پتھر ضرور رہنے کو ہے یہ کرشن کے سامنے میں بہت بڑا مہا بھارت کی ادھر ہوا تھا اور کرشن اس میں بہت پرمکستان میں تھے اور وہ چاہتے تو مہا بھارت کا ادھر روک سکتے تھے لیکن وہ ایسا نہیں ہوا اور ایک بڑا بھاری رضیبانت ہوا اور اس رضیبانت کا بہت بڑی دیمیلالی کرشن پر جاتی ہے تو وہ کیا چیز بات کی یا کرشن پر یہ لانشن بڑھ سکتا ہے کہ یدھو اور سانتی کے سمبند میں بھی بات وہی ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ سانتی ہی بچے سنگھرت نہ بچے پھر ہم چناؤسرو کرتے ہیں اور جگت جو ہے وہ بندوں کا سمیلن ہے اور جگت جو ہے وہ ویرودھی سوروں کا سمویت سنگیت ہے جگت ایک سورہ نہیں ہوتا تھا میں نے سنا کہ ایک آدمی کوئی واد بھی انتر بجاتا تھا اور وہ تار پر ایک ہی جگہ انگلی رکھ کے کہ گھن تو اسی جگہ کو رکلتا رکھتا تھا کہ گھر کے لوگ تو پریشان ہو ہی جائے تھے اس کے پاس بہت سے لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے اور انہیت لوگوں نے اس کے پراسنا کی کہ ہم نے بہت واد بجانے والے دیکھتے ہیں لیکن سبھی کا ہانت ترکھتا ہے سبھی کے بندی سور نکلتے ہیں تو میں یہ کیا راگ لے رکھا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ وہ ابھی ٹھیک اس تھان کھوج رہے ہیں میں نے ٹھیک اس تھان پا لیا ہے تو میں اپنے ٹھیک اس تھان کھوج رہا ہوں مجھے اب کوئی کھوج کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا من کر سکتا ہے کہ ہم ایک ہی سور چن لیں جیون کا لیکن ایک ہی سور صرف مرتیوں میں ہو سکتا ہے جیون ویروڈی سوروں پر ہی کھڑا ہوگا تم نے اگر کبھی کسی مگان کے دروازے پر آرک دیکھا بنا ہوگا اس میں ویروڈی ایتیں دونوں طرف سے لا کے ہم مکان کے دوار پر آرک دیکھا ویروڈی ایتیں ایک دوسرے کے ویروڈ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے بھون کے بڑے بجن کو اٹھا لیتی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایتیں ایک ہی دیشا کی لگا دیکھا پھر بھون گرے گا پھر بھون بنے گا جیون کی ساری بیوستہ ویروڈی سوروں کے تناہوں پر ہے ید بھی اس تناہوں کا حصہ ہے اور ید نے نقصان ہی پہنچائے ایسا جو سوچتے ہیں وہ غلطوں وہ عدورہ دیکھتے ہیں اگر ہم منوستہ کے بکاس کو سمجھنے چلے ہمیں پتہ چلے گا منوستہ کے بکاس کا عدیتنم حصہ یدھوں کے مادیم سے ہوا ہے آج منوستہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس نے ٹراتھنک روپ سے یدھوں میں کھوڑتا اگر ہمیں آج ہمیں دکھائی پڑتے ہیں کہ ساری پرسی پر راستے پھیل گئے ہیں تو پہلی جب راستے یدھوں کے لیے بنیں فوجوں کو بھیجنے کے لیے بنے تھے وہ دو آدمیوں کی ملانے کے لیے نہیں بنے تھے برات لے جانے کے لیے نہیں بنے تھے وہ یدھوں کے لیے بنے تھے تاریبات جتنے بھی ساتھن ہیں اگر آج ہم بڑے مکام دیکھ رہے ہیں تو پہلے بڑا مکام نہیں بنا تھا بڑا سلا بنا تھا اور وہ یدھوں کی ضرورت تھی پہلی دیوال دسمن کے سلاح لڑنے کے لیے بنے گئے پھر دیوالیں بنے پھر اب آقاس کو چھوٹا ہوئے مکام آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آقاس کو چھوٹا ہوئے مکام یدھ کی ضرورت تھی منصر کے پاس جتنی بھی سمپنتہ ہے اور جتنے بھی ساتھن ہیں اور جتنا بھی رگیانی کا وزکار وہ سب یدھ کے ماتھن سے ہوا ہے اکل میں یدھ ایسے تناؤں کی اسکتی پیدا کر دیتا ہے ایسے چنوٹی ہوئے چیز کہ ہمارے بھی تر جو سوئی سکتیوں ہیں ان سب کو جاک کے سکری ہونا پڑتا ہے سانتی کے چھڑ میں ہم آلکس میں ہو سکتے ہیں سمس میں ہو سکتے ہیں یدھ ہمارے راجت کو اُبھارتا ہے ہمارے بھی تر سوئی ہوئی سکتیوں کو چنوٹی کے موقع پر اُٹھنا ہی پڑتا ہے یدھ کے چھڑ میں ہم سادھارن نہیں رہ جاتی ہم آسادھارن ہو جاتی اور مانوسیٰ کا مکسک اپنی پوری سکتی سے کام کرنے لگ اور یدھ میں ایک چھلانگ لگ جاتی ہے مانوسیٰ کی پرتیبھاتی جو کہ سانتی کے کالوں میں ورسوں میں سیکھوں ورسوں میں نہیں لگ پاتی انیک لوگوں کا ایسا اچھال ہے کہ اگر کرشن نے مہا بھارت کا یدھ روکا ہوتا ہے تو بھارت بہت سمپن ہوتا ہے بھارت کے بڑے بھگاستی سکھر چھو لیا ہوتا ہے بات اس سے بکل اُلٹی ہے اگر کرشن جیسے دس پانچ لوگ اور بھارت کے اتحاس میں ہمیں ملے ہوتے اور ہم نے ایک مہا بھارت نہیں دس پانچ مہا بھارت لڑے ہوتے تو ہم بھگاستی سکھوں پر ہوتے مہا بھارت کو ہوئے اندازیں پانچ ہزار سے زیادہ ورس ہوئے ہوں گے پانچ ہزار ورسوں میں سر ہم نے کوئی بڑا یوں دھنے کی بانکہ ہماری لڑائیاں بہت دیوالیا اور بینکرپٹ ہیں بانکہ ہماری لڑائیوں کی بڑی کوئی قیمت نہیں وہ چھوٹے موتے جھگرے ان کو یوں دھ کہنا بھی ٹھیک نہیں پانچ ہزار ورسوں میں کوئی بڑا یوں دھنے لڑا اگر یوں دھنے کی وجہ سے ہانی ہوتی ہے اور ویڈوانس ہوتا ہے تو ہمیں تو پرتفی پر سب سے زیادہ سمپن اور وکاس مان ہونا چاہیے لیکن حالتیں اُلٹی ہیں جن ملکوں نے یوں دھنے لڑے ہیں بہت وکاس مان ہیں اور بہت سمپن ہیں پہلے معاید کے بعد لوگ سوچ سکتے تھے کہ جرمنی اب صدا چلی ٹوٹ جائے لیکن دوسرے معاید میں جرمنی پہلے معاید کے جرمنی سے آنند گنا سکتی سالی ہو کے پردکت ہوا صرف بیچ سال کے فاصلے پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلے معاید کے بعد دوسرا معاید جرمنی کر سکے گا دو چار سو سال تک بھی کر سکے گا اس کی بھی سمبھاؤنے لیکن بیچ سال میں جرمنی رنند گنا سکتی سالی ہو کر باہر آ گئے پہلے معاید نے اس کی سکتیوں کو جس سیورتہ پر پہنچا گیا اس سیورتہ کا اس نے اپیوک کر دی ابھی پچھلے دوسرے معاید میں لگتا تھا کہ اب شاید گرد کبھی ہونا بہت مشکل ہو جائے اور جو دو دے سب سے زیادہ میٹے جرمنی اور جپان وہ دونوں کے دونوں پھر سمپل میں ہو کر کھڑے ہو گئے آج جپان کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیچ سال پہلے ایٹم بم اسی ملک پر گرا تھا آج جپان کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا ہندوستان کو دیکھ کے ضرور ہم کہہ سکتے ہیں یہاں ایٹم بم گرتے ہی رہے ہوں گے جس کے لگتا ہے کہ یہاں جیسے یدھ ہوتا ہی رہا ہو مہا بھارت کے قارن ہندوستان کا ہیتنے ہوا مہا بھارت کے چھایا میں ہندوستان میں جو سکھشک پیدا ہوئے وہ سب یدھ دیروتی تھے اور انہوں نے مہا بھارت کا سوچن کیا اور کہا کہ ایسا یدھ دورے کی ہنسہ نہیں اب یدھ کرنا نہیں اب ہنسہ کرنا اب لڑنا ہی نہیں مہا بھارت کے پیچھے کرشن کی سمتا کے وقتیوں کی سرنکھنا نہیں ہم تعدا کر پائے انہوں تھا مہا بھارت میں جس اونچائی کو ہمارے دیش کی چیتنا کی لہر نے چھویا تھا ہم ہر بار اس زیادہ اونچائی کی لہر کو چھو سکتے تھے اور سیاد آج ہم پرسوی پر سف زیادہ سمپن یہ بھی سوچنے جیسا ہے کہ مہا بھارت جیسا یدھ وپن سماجوں میں گھٹت نہیں ہوتا یدھ کے گھٹنے کے لیے بھی سمپن ہونا ضروری ہے اور سمپنتہ کے لیے بھی یدھ کا گھٹنا ضروری ہے اصل میں وہ چنوٹی کے چھوٹے ہیں کرشن نے جس یدھ میں ہمیں اتارا تھا وہ یدھ میں اگر ہم ستت اتدے ہوتے ہیں توکہ اسے ہم سوچیں آج قریب قریب پرسیم اس جگہ ہے جہاں مہا بھارت کے دنوں میں ہم پہنچ گئے تھے آج جتنے اثر سفتروں کی بات ہے قریب قریب میں سبھی اثر سفتر کسی نہ کسی روپ میں مہا بھارت میں پریوں کیے گئے تھے بڑا سمپن بڑا پریدھوا سالی اور بہت بیجیانک انس سکھر تھا اس یدھ سے کچھ ہانی نہیں ہو گئے اس یدھ کے بعد جو نیراثہ کا چھنہ میں پکڑا اس نیراثہ کے چھنہ کا دروبیوک ہوا اس نیراثہ کے چھنہ کو پشن میں بھی پکڑا ہے کچھ کو پشن بھی بھی بھیت ہو گیا ہے اور پشن کا اگر پتن ہوگا تو وہ پشن میں جو سانتی وادی ہے اس کی وجہ سے ہوگا اگر پشن نے سانتی وادی کی بات مان لی تو پشن پتت ہو جائے وہ وہیں پہنچ جائے گا جہاں سے جیسے مہا بھارت کے بعد ہم پہنچیں ہندوستان میں سانتی وادی کی بات مان لی اس نے پانچ جار ورس کا لمبا چک کر چلا اسے تھوڑا سوچنا ضروری ہے کرشن ید وادی نہیں ہے لیکن ید کو بھی جیون کے کھیل کا حصہ مان لی ید کھوڑ نہیں ہے کسی کو مٹانے کی کوئی آکانچہ نہیں ہے کسی کو دکھ دینے کا کوئی چھان نہیں ہے ید نہ ہو اس کی سارے اپائیں انہوں نے کر لیے تھے لیکن جیون کی اور ستی کی اور دھرم کی قیمت پر ید کو بچانے کے لیے بیراتی نہ ہے آخر کسی بھی چیز کے بچانے کی ایک سیمہ ہے آخر ید کو بھی تو ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ جیون کو کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن اگر ید کے نہ ہونے سے ہی جیون کو نقصان پہنچا جا رہا ہو تو پھر کیا عرض رہ جائے آخر سامجی وادی یہی تو کہتا ہے کہ ید نہ ہو کہیں سامجی خندک نہ ہو جائے لیکن اگر ید کے نہ ہونے سے ہی سامجی خندک ہو رہی ہو تو پھر ایک نرنائی ید کی سامر سے چاہیے تو کرشن اصل میں ید کھوڑ یا ید وادی نہیں ہے لیکن ید سے بھیدیت اور ید سے بھاگیوں میں پلائین وادی بھی نہیں ہے کرشنے کہتے ہیں کہ ید نہ ہو تو ٹھیک لیکن ید ہونا ہی ہو تو بھاگنا ٹھیک نہیں ہے اور اگر ید ہونا ہی ہو اور ایک اچھنا آ جائے کہ منوس کے منگل کے لیے اور منوس کے حصے کے لیے ید انیواری ہو جائے اس انیواری ید کو پھر آنند سے سوئی کار کرنا ہے پھر اسے بوجھ کی طرح ڈونا بھی ٹھیک نہیں کیونکہ جو بوجھ کی طرح ید دھنے جائے گا اس کی ہار سلشید ہے جو صرف رکشہ کے لیے ید دھنے جائے گا موسیقی موسیقی